ملدان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ دکانداروں نے منمانے ریٹس مقرر کر رکھے ہیں سرکاری نرخوں میں ادرک 540 جبکہ مارکٹ میں 700 روپے کلو فروں سرکاری نرخوں میں لیسن 400 روپے مقرر مارکٹ میں 500 روپے کلو فر اخت ہونے لگے نزی جانیں گے رانہ بلال سے جی بلال بتائیے گا کیا صورتحال مارکٹ کی اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی لاحی عمل سامنے نہیں آتا اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریے گا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بستور مہنگائی کی لہر برقرار لکھائی دیتی ہے دکانداروں نے مانمانی کے ریٹس مقرر کیوں ہیں اس حوالے سے انتظامیہ کساکتہ مہنگائی پر کابو پانے میں اور سرکاری ریلس پر عمل درامت کروانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے روزانہ کی بنیاد پر اس حوالے سے ریپورٹ بھی کی جاتی ہے لیکن انتظامیہ جو ہے وہ یا پرائس کنٹرول کمیٹریاں جو بنائی گئی تھی کساکتہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر غیر فعل ہو چکی ہیں اور اس کساکتہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی اگر ہم قیمتوں کی بات کرتے تو قیمتوں میں سرکاری ریلسٹ اور مارکٹ ٹریڈ میں وہ بھی کھلا تضاد برقرار دکھائی دیتا ہے جس میں قیمتوں کی بات کی جائے تو قیمتوں میں سرکاری ریلسٹ کے مطابق ادر کا سرکاری ریلسٹ جو ہے وہ پانسو چالیس روز پر مقرد کیا جا ہے جبکہ مارکٹ میں تقریباً ساتسو روز پیلوں کے حساب سے پروپ کیا جا رہا ہے یہ ایک سو ساٹھ روپے کا ڈیفرنس ہے جس پر جو ہے وہ انتظامیہ سرکاری ریلسٹ پر اور اس ایک سو ساٹھ روپے کے ڈیفرنس کو ختم کرنے میں مکمل طور پر غیر فعل ہو چکی ہے اسی طرح اگر ہم لسن کی بات کرتے تو لسن کے سرکاری ریلسٹ میں جو ہے وہ دو سو روپے کا اضافہ دیکھنے میں ہے تین سو نبی روپے سے بڑھ کر لسن بھی جو ہے تقریباً چار سو روپے کا ہو گیا ہے جبکہ مارکٹ میں وہ بھی سو روپے کے اضافے کے ساتھ پانس سو روپے کی کلوں کے فساب سے فروک کیا جارہا ہے اسی طرح اور دیگر سبزیوں کی بات کرتے ہیں جس میں ٹماتر ہری مرچ اور پیاز کی بات کی جائے یہ ایسی سبزی ہیں جو ہر سبزی میں استعمال ہوتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں جو ہے وہ سو روپے سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لی رہی مارکٹ میں جو ہے وہ تقریباً اس وقت ہری مرچ اور ٹماتر جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے فکلوں کے ساب سے فروک کیا جارہے ہیں جبکہ پیاز تقریباً دو سو روپے فکلوں کے ساب سے فروک کیا جارہا ہے یہ ایسی ہر ہانٹی میں استعمال ہوتی ہے یہ سبزی لیکن اس پر بھی جو ہے وہ انتظامیاں سرکاری رینڈش پر کنٹرول کروانے میں مکمل طور پر غیر فال ہو چکی ہے اسی طرح اگر ہم اور دیگر سبزیوں کی بات کرتے ہیں بنیادی سبزیوں میں شملہ مچ کا سرکاری ریٹ ایک سو ساٹھ روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ بندگوبی کا سرکاری ریٹ ایک سو چالی سو روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ وہ بھی مارکٹ میں تقریباً سو ڈیٹھ سو روپے اضافے کے ساتھ ڈائی سو روپے فکلوں کے ساب سے فروک کیا جارہی ہیں اسی طرح اور دیگر سبزیوں کی بات کی جائے جس میں مٹر کا سرکاری ریٹ تو تین سو روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں وہ بھی اس وقت دو سور پہ اضافے کے ساتھ پانس سور پہ فکیلوں کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے پھلوں کی بات کی جائے تو پھلوں کی قیمتوں بھی جو بھی خود ساکتا مہنگائی کی لہر پر قرار دکھائی دیتی ہے اور غریب آدمی کی پہنچ سے خاصے دور نظر آتے ہیں پھل بھی اگر ہم بات کریں جس میں امرود کا سرکاری ریٹ تو تقریباً ایک سو بیس سور پہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں امرود دو سور پہ جامن تین سو تیس اور سیف جو ہے وہ تقریباً تین سور پہ فکیلوں کے حساب سے فروغ کیا جا رہے ہیں اگر ہم اور دیگر سپلوں کی بات کریں جس میں انگور کا سرکاری ریٹ تقریباً تین سو بیس سور پہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں وہ اس وقت پان سور پہ تپیتہ تین سو بیس سور پہ اور میٹھا جو ہے وہ تقریباً ایک سو دس سور پہ فکیلوں کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کچھ ساکتہ مہنگائی کی لہر برقرار رہنے کی وجہ سے اور سرکاری قیمتوں پر عمل درابن نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو شہری انتظامیہ سے اور عالی حکام سے نلا دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ مطالبہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہذا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی لائے جائے اور کچھ ساکتہ مہنگائی کی لہر کو ختم کیا جائے تاکہ ہر گریب آدمی سبزیوں اور پھل کر سکے جی بلال بہت شکریہ آپ ہمیں مارکیٹ کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے